بیٹی ہے نیکی کرنا چاہتی ہے اس ایج میں آکے وہ نماز پڑتی ہے نیکی کی باتیں سنتی ہے ماں کہتی ہے ذرا یہ کپڑا پہنو کتنا اچھا لگتا ہے تو وہ اس کو موڈرن کپڑے پہناتی ہے جب بچی کو ایک مرتبہ ماں نے اس ونڈو کے ٹائم میں ٹی وی بتا دیا فیشن سکھا دیا اور ایسی باتیں تم بڑی کیوٹ لگتی ہو بڑی پیاری لگتی ہو اور وہ بچی اس لائن پہ پڑ گئی اور اس کی ونڈو کلوز ہو گئی تو بچی کے اندر یہی کچھ ہوگا وہ ایک سے افیر کرے گی پتہ چل گیا پھر دوسرے سے کر لے گی پھر چھپ کے تیسرے سے کر لے گی حتیٰ کہ ماں باپ شادی کر دیں گے وہ شادی کے بعد بھی افیر کرتی رہے گی ہمارے تو تجربے میں یہ بات آئی کہ دو چار بچوں کی ماں بھی بن جاتی ہیں سات افیر بھی چل رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں ماں کے پھر بھی افیر چل رہے ہوتے ہیں یہ سارا راستہ جو تیہ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے جو فطرتن اس کے دماغ میں ایک ونڈو بنائی تھی حق اور باطل کی نیکی اور بدی پہ آنے کی اس وقت ماں باپ نے اس کو نیکی پر لانے کی بجائے ماں باپ نے اس کو بدی پر لائیا تھا اس کو انہوں نے سمجھا تھا ہماری بیٹی انگریزی پڑھے گی کالج میں پڑھے گی موڈل بنے گی اچھی جب اس راستے پہ چڑھا دیا اب ساری عمر رونا نہیں تو پھر اور کیا کرنا ہے تو یہ عمر کی جو ونڈو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے موڈل بنے گی موڈل بنے گی موڈل بنے گی